امراکی مخدر سفر کے لیے سعودی عرب جانے والے ہندوستانی خاندان کو اس وقت ترخ تجربہ ہوا جب جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ان کی شخص کو حراست میں لیا گیا کیونکہ ان کا نام اور تفصیل ایک وانٹڈ شخص سے ملتا جوتا ہے تقریباً پچیس سال پرانے کیس میں یہ شخص مطلوب تھا بتایا گیا ہے کہ مسافر نے اپنی زندگی میں کبھی سعودی عربیہ کسی دوسرے ملک کا سفر نہیں کیا اور ان کے گھر والوں کے مطابق ہے ان کا پہلا بین الاخوامی انٹرنیشنل سفر تھا جس نے انہیں مشکلات میں ڈال دیا ستاون سالہ محمد غوث بینگلور کے جینگر کے رہنے والے ہیں اور بینگلور شہر میں روڈ ٹرانسپورٹ کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں وہ پیر کے روز اپنے رشتداروں کے ساتھ کل آٹھ افراد کے ساتھ مل کر عمرہ کرنے سعودی عرب روانہ ہوئے تھے حراست میں لیا گئے محمد غوث کے بھتیجے محمد مطبیر نے بتایا کہ غوث کو جدہ کے ہوائی اڈے پر پاسپورٹ حکام نے روک لیا تھا انہوں نے ان کا پاسپورٹ لے لیا سوچا کہ یہ ایک معمولی کارروائی ہے لیکن بعد میں انہیں الک کمرے میں لے جایا گیا پھر انہیں بتایا لیا کہ انہیں حراست میں لیا جا رہا ہے کیونکہ ان کا ڈیٹا پولیس کو ایک وانڈیڈ مجرم سے ملتا جلتا ہے مطبیر نے مزید کہا کہ جب میں نے حکام سے اپنے چچا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں آسیر نامی علاقے میں پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا جس کا دارالحکومت ابھا جدہ سے چھے سو کلیومیٹر دور ہے مطبیر اور دیگر گروپ کے حاجی اچانک اس پیش رف سے گھبرا گئے انہوں نے انڈین کانسلیٹ سے رابطہ کیا جس کے ساتھ انڈین کانسلیٹ کی ٹیم نے احوائی اڈے کا دورہ کیا اور حراست میں لیے گئے عمرہ ظاہر سے ملخط کی حراست میں لیے گئے حاجی کوئی تفتیش کے لیے ابھا منتخل کر دیا گیا ہے اور گھر والوں کو سعودی حکام پر مکمل اعتماد اور اخیر ہے کہ معلومات کی تصدیخ کے بعد غوث کو جلد رہا کیار دیا جائے گا تاہم ان کے گھر والے تصدیخ کے عمل اور سلاقوں کے پیٹھے سے ان کی رہائی کا بے چہری سے انتظار کر رہے ہیں گھر والوں نے یہ بھی بتایا کہ غوث اپنی زندگی میں کبھی سعودی عرب یا دنیا کے کسی بھی حصے میں نہیں گئے تھے انہوں نے پہلی بار پاسپورٹ گزستہ ماہیہ سے گیا گزستہ حج سیزن کے دوران مدے پردیس سے تارکنے والی ایک مومیر حاجی کو بھی تفصیلات میں مماشرت ہونا ہونے پر حراست ملیا گیا تھا بعد میں انہی رہا کر دیا گیا بیرو ریپورٹ انخلاب نے اس میں گرورو